راجط اللہ ملکی پور گاؤں میں ایک ہی پریوار کے تین لوگوں کو بے رہمی سے موت کے گھاٹ اتارنے والے اسی پریوار کے دماد اروند گپتہ کو پولیس میں گرفسار کر لیا اپر پولیس کمیشنر سنتوش اسنگھ نے گھٹنا کا خلاصہ کیا گھوار طلب ہے کہ بارہ جنوری کی رات ملکی پورستد گھر میں ساس رانی گپتہ بیٹی پوجہ گپتہ یعنی ہتیارے کی پتنی اور سالہ موہن کی دھاردار ہتیار اور ڈنڈے سے مار کر ہتیہ کر دی گئی تھی صبح پڑوسیوں نے دیکھا تو گھٹنا کی لوگوں کو جانکاری ہوئی گھٹنا کے بعد سہی مردکہ کے بڑے بیٹے کے جریے یہ جانکاری ہو گئی تھی کہ بندے پور گاؤں کے نوازی ارون گپتہ سے پوجہ گپتہ کا ویواد چل رہا تھا گھٹنا کے چار دن پہلے ارون کا پتنی سے ویواد ہوا تو وہ پتنی پوجہ کو رانی گپتہ کے گھر اس کے دو بیٹوں کے ساتھ پہنچا گیا لیکن وہ ہتیا کی ساجش رچ رہا تھا رات میں ارون ملکی پور پہنچا اس دوران ارون نے پتنی کو مارنا شروع کیا اس کے آواز سن کر مہن اپنے کمرے سے نکلا تو ارون نے اسے جم کر پیٹا اور موت کے گھاٹ اتار دیا اسی بیچ پہنچی پتنیوں اور ساس کے گردن پر ہسیا سے وار کر انہیں بھی موت کے گھاٹ اتار دیا تینوں کی ہتیا کے بعد وہ پچھلے دروازے سے نکلا اور کھیتوں سے ہو کر بھاگ نکلا ارون نے ہتیا کو اپنی سمجھ سے سنیوجت ڈھنگ سے انجام دیا لیکن پریواریاں نے کسی کو پہلے اسی پر شک ہوا ہتیا کے بعد بھاگتے سمیں اسے گاؤں کے ایک ویکتی نے دیکھ لیا تھا سرویلانز پر اس کا موبائل سچاوف تھا لیکن اس کا لوکیشن مرزاپور کے جمعہ میں بتا رہا تھا حالانکہ مرتکہ کے بڑے بیٹے نے ہتیا میں دو ویکتیوں کا نام لیا تھا اسی پی کا کہنا ہے کہ تینوں ہتیا کو ارون نے ہی انجام دیا پولیس نے گھٹنا میں پریوکت علاقت لو برامت کیا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ ارون نے تینوں کی ہتیا کرنا سویکار کر لیا ہے دیکھئے دنانک بارہ جنمری کو تھانہ راجہ تالاپ کی ملکی پور گاؤں میں ایک سنسنی کھیج ٹپل مرڈر کیس ہوا تھا جس میں تین سو ایک گھر کے اندر ملے تھے مرتکہ میں رانی گپتہ تھی وائف آف بھولا گپتہ ان کی عمر لگ بھگ پچاس ورس تھی ان کی بیٹی شریمتی پوزا گپتہ وائف آف اربین گپتہ اور اس کی عمر لگ بھگ تیس ورس تھی اس کا سو تھا تیسرا موہن گپتہ جو رانی گپتہ کا بیٹا تھا لگ بھگ بھگ بائیس دیش سال کا تھا یہ تینوں سو ایک گھر کے اندر ملے تھے اور اس کا سفل انعورن آج کیا گیا ہے اس گھٹنا کا اکلوتا احیوکت اربین جو مرتکہ پویا گپتہ کا پتی ہے یہ گرفتار کیا گیا ہے اور اس کی گرفتاری کے ساتھ ہی احیوکتہ نعورن ہوا ہے گھٹنا کرم کچھ اس طرح سے ہے کہ رانی گپتہ جو پچاس ورسی ہیں مہلہ تھی ان کے پتی بھولا گپتہ کا دامپتی بیواد بہت پہلے سے چل رہا تھا بھولا گپتہ کو اپنی پتنی کے چال چلن پر شک تھا اور منوض مصرہور فلگو نام کا ایک بیٹی جو اجھائی کا کام کرتا ہے وہ اکثر رانی گپتہ کے پاس آتا جاتا تھا اور اس کے چکر میں آج سے چھا ورس پور رانی گپتہ نے اپنے پتی اور بڑے بیٹے کو گھر سے نکال دیا تھا یہ دولوں وہاں سے تین کلومیٹر دور پنیرہ ڈاؤں میں جا کے رہنے لگے تھے رانی گپتہ اپنے چھوٹے بیٹے مہن گپتہ کے ساتھ رہتی تھی اور پچھلے ایک سال سے ان کی بیٹی پوجہ گپتہ بھی جو اکثر اپنے مائکے میں لڑتی جھگڑتی رہتی تھی سسرال میں وہاں واپس آ کے مائکے رہنے لگی تھی گھٹنا سے لگ بھگ پندرہ دن پہلے کچھ رشتہ داروں کی پنچائت کے آدھار پر وہ سسرال گئی لیکن پندرہ دنوں میں ہی جو چھانبین سے پتا چلا اس نے گھر کے ماحول کو ایسا کر دیا کہ نو تاریخ کو صبح اب اس کے تینوں بچوں کے ساتھ پتی اربین گپتہ اربین گپتہ کا بھائی اور ان کا ایک جیجہ یہ لوگ اس کو لے کر کے اس کے مائکے پہنچانے آئے وہاں پر اس کے بھائی اور جیجہ پہنچا کے واپس چلے گئے پتی اربین گپتہ وہاں رکے رہے سام کو بچے کی تبیت خراب تھی چار بجے کے آس پاس کسی ڈاکٹر کو لے جا کے دکھایا واپس آنے پر اپنی ساس رانی گپتہ کے ساتھ ان کا بیواد ہوا بیواد کے کرم میں انہوں نے ایک ماس کا ٹکڑا جو سامنے پڑا ہوا ہے اسی سے رانی گپتہ کے اوپر پرہار کیا تو ان کی پتنی حسورہ لے کر کے اندر سے دھوڑی انہیں لگا کہ انہیں مار دے گی تنہوں نے پتنی پر بھی اسی ماس سے پرہار کیا اور وہ گھائل ہو کے گر پڑی ان کا سالب موہن گپتہ گھر کے باہر موبائل پر کسی سے بات کر رہا تھا سور سن کر کے اندر آیا اور کرسی اٹھا کر کے ان کے اوپر جھپا انہوں نے اس پر بھی لاتھی سے ہی وار کیا اور ہیڈ انجری آئی وہ گیرا اس کے بعد انہوں نے اسی حسورے سے سالب موہن گپتہ اور پتنی پویا گپتہ جن کے بارے میں ان کو شک تھا کہ یہ بھی سائد جندہ ہیں گلہ کار دیا اور وہاں سے پھر اپنے تیموں بچوں کو لے کر آٹو رکسہ سے کچھ دور گیا اپنے بھائی کو پھون کر کے بلائیا اور بچوں کو اس کو سپورد کر کے لابتہ ہو گیا لگاتار ہماری ٹیم پریاس کر رہی تھی اسثانی تھانہ کی پولیس تھانہ پروہاری سوات کی ٹیم سرورانس کی ٹیم سب کے سنیوکت پریاس سے کافی پریاس کے بعد آج ان کی گرفتاری کی گئی ہے اور انہوں نے اپنا ضرم قبول کیا ہے ان کے دورا گھٹنا میں پریوکت باس کے ڈنڈے کو برامت کر لیا گیا ہے